صرف پانچ منٹ ہم آلو کو اچھی طرح واش کوئی ہو گیا ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چار بریسہ اس کے آلو کو ہم نے چھیل کر رکھا ہے اب ہم اسے کش کر لیں گے باول میں ہم نے پانی لے لیا ہے تمام آلو کو ہم نے کش کر لیا ہے آلو کو پانی میں ہم نے اس لیے بھگویا ہے تاکہ تمام اس کا سٹراش نکل جائے صرف مانچ منٹ کے لیے ہم آلو کو پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے چھلنی میں نکال دیں گے اب تمام آلو نکال کر ہم چھلنی میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا تمام ایکسٹر پانی نکل جائے دس منٹ ہم اسے چھلنی میں ہی چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد آلو کا تمام ایکسٹر پانی نکل چکا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک بڑے باول میں ہم تمام آلو اٹ کر دیں گے مہدی کوئک ریسپی ہے بچوں اور بڑوں سب کو ہی پسند آنے والی ریسپی ہے یہ صرف صرف دس منٹ کے اندر آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے کچھ سپائیسز نمک اٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک چاہ کا چمچ اٹ کیا ہے ہم نے ایک چاہ کا چمچ گارڈک پاورڈر آدھے چاہ کا چمچ گھٹی ہوئی لال مرچیں آدھے چاہ کا چمچ کالے مرچیں تمام سپائیسز کو ہم آلو کے ساتھ اچھی دیاں پہلے میکس کر لیں گے تھوڑا بہت مویسٹر اس میں باقی ہے ابھی ہمیں جو کوٹنگ بنانی ہے اس کے اوپر وہ اس میں اٹ جسٹ ہو جائے گا تمام آس آلو کو ہم نے آلو کے ساتھ اچھی دیاں میکس کر لیا ہے اب ہم اس پر اٹ کریں گے تین کھانے کے چمچ کون فلاور تین کھانے کے چمچ میدہ اٹ کریں گے اچھی دیاں میکس کریں گے کوئی پانی اٹ نہیں کریں گے آلو کے اندر جو مویسٹر موجود ہے اس سے یہ سیٹ ہو جائے گا بس میکس کر کے دو منٹ ہم اسے رکھیں گے اس کے بعد فرائے کریں گے اویل کو ہم نے میڈیم ہائی فلیم پر اچھی طرح گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں کرنچیل اچھا چپس تیار کرتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ ہم بناتے ہیں خاص آپ کے لئے ہر ریسپی کو آسان انداز میں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ